دوستو روٹی اور جانی سکون کے بعد انسان کی سب سے بڑی ضرورت انسان کی جنسی تسکین ہوتی ہے چاہیے وہ مرد یا عورت جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اور دنیا کے عوامل کے مسائل کے حال اسلام نے بہت خوبی نکالے ہیں دوستو دین اسلام میں جنسی تسکین کا وادر حلال ذریعہ نکاح ہے جو کہ ایک بکیدہ عمل ہے آپ اس بات کا تصور کریں کہ ایک عورت جو کہ ایر مسلم ہو اور اس کے جنسی جذبات میں شدت باقیوں سے زیادہ ہو تو اللہ پاک معاف کرے وہ ایسے ایسے گناہ کر سکتی ہے کہ جس کے بارے میں تاریخ نے نہ کبھی دیکھا اور نہ سنا یہ کہانی بھی اس طرح کی ایک عورت ملکہ اسپین ماریا لویسا کیا ہے کہا جاتا ہے کہ اس عورت میں اس قدر جنسی خوض تھی کہ ہر وقت محل میں مرد اس کے آگے پیچھے ہوتے تھے اور تو اس کا اپنا خواند کارلوس بھی بے حیثی کی ساتھ تک پہنچا ہوا تھا کہ جب اس سے کہا گیا کہ آپ کی ملکہ سے زیادہ بڑھ گئی ہے تو اس کا نقابل یقین جواب یہ تھا کہ ملکہ اپنی جنسی تسکین نہیں کروائے گی تو اور کون کروائے گا اور اب اس سوال کا جواب دوستو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ گھڑی اپن کی انتہا ہے یا دولت و اقتدار کا نشاہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ملکہ ماریا کا تلق نہائی تھی کسی نیچے خاندان یا کسی توائف کے گھرانے سے ہوگا نہیں دوستو ماریا کا تلق تو شاہی خاندان کے گھرانوں سے تھا اس کا باب سپین کے بادشاہ کارلوس اوم کا بھائی جبکہ ماں فرانس کے بادشاہ شاہ لویسا کی بیٹی تھی ماریا کی شکل تو اتنی پور کشش نہ تھی مگر وہ کارلوس سے کئی گنا زیادہ تیز جس چلاک اور حاضر دماغ خاتون تھی لیکن اس کے برقس کارلوس بڑے پور کشش اور بڑے خوبصورت جسمانی نیر نقش کے مالک تھے مگر وہ کمباست انتہائی سوست لاغر اور ڈرپو قسم کا آدمی تھا ماریا کی نسبت کہیں زیادہ اچھی شکل و صورت کے باوجود بھی وہ ساری زندگی رن مرید رہا کیونکہ ماریا اپنی حاضر جوابی اور تیز جملوں سے کبھی بھی سے اپنے پرحاوی نہیں ہونے دیتی تھی بیوی کس بے روحی نے دونوں کے درمیان فاصلیت نے بڑھا دیئے کہ ان دونوں نے آپس میں دل جسپی لینا ہی چھوڑ دی کارلوس تو پہلے سے بے پرواہ اور لاغر آدمی تھا اس لئے اس نے اس بات کی پرواہ کرنا چھوڑ دی کہ ملکہ ماریا کیا کرتی ہے بس اسی لاغرزی نے ملکہ ماریا کو ایسی ڈل دی کہ اب اس عورت کو تاریخ کی آیاشترین عورت میں شمار کیا جاتا ہے اگر ہم تاریخ کے اراغ کو پلٹیں دہائی خوبصورت اور خبروں لوگ ملکہ گارڈ ملکہ بھورجی اور دیگر ملازوین میں اس پہ شامل تھے وہ ملکہ ماریا کی حوض کی آگ بجانے کے لیے اس کے ایک اشارے پر تیار رہتے یہ شاید تاریخ کے گھڑی اترین کاموں میں سے کام تھا شاید آپ یہ ساری کہانی سن کر ہمیں کومنٹ سیکشن میں گالیاں نکالیں لیکن اس طرح کا کام کرنے سے پہلے آپ یہ پاس ذہنشن کر لیں کس طرح کی وڈیو بنانے کا مقصد آپ کو گمراہ کرنا نہیں بلکہ آپ میں سے ایسے بہت سے دوستوں کو راہی راست پر لانا ہے جنہوں نے یورپ کی تذیب کو اپنا گرویدہ بنایا ہوا ہے وہ تذیب کے جہاں کی عورت کی عزت کی کیمو تیک ٹیشو پیپر سے زیادہ نہیں کہ جس کو ایک پر استعمال کرنے کے بعد بھینک دیا جاتا ہے اور کوئی دوسرا دوبارہ اس پر نظر ڈالنا پسند نہیں کرتا ہر دوستو ہم واپس اپنے ٹاپی کی طرف آتے ہیں آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی بڑی سلطنت کی ملکہ اپنی حوض پوری کرنے کے لئے اپنے ملک کے ملازمین کو کیوں کہتی تھی تو جناب آپ سے یہ بات بھی واضح کرتے چلیں کہ اس کام میں کئی مملک کے بادشاہ عمرہ اور وزراء نے بھی اپنا حصہ ڈالا پھر بعد میں یہ کام ملکہ کے لئے تنام ہو گیا آپ یوں کہیے کہ ملکہ اس قدر بے حصہ ہو گئی اس قدر گناہوں کو اپنے گلے لگا لیا کہ ملکہ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ جو آدمی اس کے بستر پر ہے وہ کوئی علی شرن بادشاہ ہے یا اس کے ملکہ کوئی چپڑا سی غرض اس کو بھی موقع دیا گیا اس نے شیطانی کام میں کوئی شرم حسوس نہیں کی دوستو شرم بھی بھلا کیسے کی جا سکتی ہے کہ جن مشروع میں عورت کا لباس اور مرد کی نظر برائے نام رہ جائے ان مشروع میں ایسے آیاش لوگوں کا پیدا ہونا کوئی خاص بات نہیں جب محل میں موجود باقی لوگوں کو اس بات کا پتا چلا کہ ملکہ نے اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے محل کے ملازمین کو بھی تارنا شروع کر دیا تو انہوں نے اس بات کا تذکرہ کرنا شہزادہ کالو سے ضروری سمجھا وہ جانتے تھے کہ وہ شخص ملکہ سے بھی زیادہ گھڑی اور بے اس انسان ہے جب انہوں نے ملکہ کی بڑھتی ہوئی آیاشیو کا ذکر شہزادے سے کیا تو شہزادے نے کہا اسے اس بات کا پورا حق ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرے وہ پھر چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہو ایک اور جواب جو اس نے دیا وہ آپ کو بھی لا جواب کر دے گا اس نے کہا کہ ملکہ کو کنٹرول کرنا اس کی جسمانی تسکین کو پورا کرنا کسی ایک اکیلے مرد کے بس کی بات نہیں اس لئے وہ جہاں مو مارتی ہے اسے مو مارنے دو کیونکہ یہ اس کا حق ہے جس معاشرے میں گھر کے مرد ایسے ہوں وہاں پر عورت کی عزت سسی نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے اب ملکہ نے اتنے لوگوں کے ساتھ جو اپنا مو گالا کیا تھا اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلنا ہی تھا ان تمام بد فیلیوں میں ملکہ نے بارہ بچے پیدا کیے جن میں سے کچھ تو پیدا ہوتے ساتھ مر گئے اور جو باقی بچے تھے ان میں سے یہ بتانا بہت ہی مشکل تھا کہ کارلوس کا کون سا بچا ہے ان بارہ بچوں کے علاوہ حمل کئی بر ضائع بھی کروایا گیا یعنی کہ گناہ پر گناہ یہ تمام وہ مزے تھے جو ماریا نے لوٹے لیکن اب بھاری آتی ہے قدرت کی طرف سے سزا دینے کی ماریا کو اس کی آیاشترین زندگی نے جس قدر مزے دیئے تو پھر قدرت نے بدلے بھی چن چن کر لیے ماریا جو کہ پہلے ہی کافی بسورت تھی جب وہ اٹھائی سال کی عمر کو پہنچی تو اس کے جسم پر اس قدر جنیاں پڑ گئی تھی ایسا لگتا تھا کہ جیسیس کی عمر سو سال سے بھی زیادہ ہو یہ تو ہونا ہی تھا یہ نہیں ہو سکتا کہ قدرت آپ کو ڈھل دے آپ مست اپنی زندگی جیتے رہو اور گناہ پر گناہ کرتے رہو ایسا کبھی نہیں ہوتا اللہ جس وقت رسیق کھینٹا ہے تو وہ چاہے پھر ایک عام بندہ ہو یا پھر کوئی ملکہ وہ اپنے موں کے بل نیچے گڑتا ہے کہ سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے چوتی سال کی عمر میں ماریا کے موں سے دانت غائب ہو چکے تھے وہ محض چوتی سال کی عمر میں اتنی بہصورت ہو چکی تھی کہ اس کا شور کیا محل کا کوئی عام ملازم بھی اس کی طرف موں نہ کرتا تھا یہ ایک مشہور کہوت ہے کہ دولت کبھی بھی آپ کو بڑھار بہصورت نہیں ہونے دیتی بس یہی وجہ تھی کہ ملکہ نے سونے کے دانت لگوا لیے اور اپنے آپ کو بناور سے ایک نوجوان خاتون دکھانے کی کوشش کرنے لگی جب اس کے سوسر کو ماریا کے ان کارناموں کی خبر ملی تو اس نے اس پر نظر رکھنے کے لیے کچھ سپہیوں کا دستہ تیار کیا اور کہا کہ آپ نے اس کی حرکات و سکنات پر نظر رکھنی ہے ماریا جو کے پہلے ہی جسم کی بہت بکھی تھی اس نے دستے کی چند سپہیوں اور دستے کی سردار کو بھی اپنا شکار بنا لیا پھر کیا تھا کارلوس چہارم اور اس کے بیٹے کی طرف سے کیے جانے والے تمام حربیں ناکام ہونے لگے کیونکہ اب اس دلدل میں اس قدر ڈوب چکی تھی کہ اس کے لیے اس گندگی سے بہرانا بہت ہی مشکل تھا دستوں کہا جاتا ہے کہ جب اس کے سوسر کا انتقال ہوا یعنی کارلوس کو حکومت مل گئی جیسا کہ ہم پہلے ہی آپ کو یہ بات بتا چکے ہیں کہ کارلوس انتہائی کھال انسان تھا وہ پہلے سے ہی اپنی بیوی کے دب دبے میں تھا تو دستوں پھر وہ ہی ہوا جس کا ڈار تھا جیسے ہی شہزادے کارلوس کو تحت و تاج ملا تو ماریہ نے بھی سلطنت کی ہر بات میں اپنی ٹانگڑانا شروع کر دی آپ بے خود پرست اور بت چلن عورت سے آپ کی اتوکہ رکھتے ہیں کہ سلطنت کے موار کیسے دیکھے گی اس نے پہلے دن سے ہی کارلوس کو اپنے انڈر کر لیا اور اس کی ایک نت چلنے دی شروع سے لے کر آخر تک ہم نے ملکہ کی جتنے بھی بات کی اس سے آپ اندازہ لگا ہی چکے ہوں گے کہ ملکہ نے کتنے ہی مردوں کو اپنی حوث کا نشانہ بنایا مگر ایک شخص اس پر ملکہ نے نظرے ہاس کی وہ محل کے سپنیوں کے دستے کا ایک رکن ڈیک وارڈے تھا وہ انتہائی معمولی اور ادنا قسم کا ملازم تھا مگر اس کی قسمت بہت جل چمکنے والی تھی کیونکہ ملکہ جتنی سے لطف اندوز ہوئی وہ شاید ہی کسی اور سے ہوئی یہ اس لیے تھا کہ ڈیک وارڈے ملکہ سے تقریباً سولہ سال چھوڑا تھا وہ نوجوان تھا کیونکہ کارلوس پہلے ہی ملکہ کی شعرے پر ناچ رہا تھا سو ملکہ نے اس کو کہہ کر ڈیک وارڈے کو علاہ دے پر فائز کروا دیا اور آہستہ آہستہ ڈیک وارڈے پر دولت کی بارش ہوتی رہی اس لیے بہت معمولی اور ادنا قسم کا ملازم بہت زیادہ زمین اور جائیدادو کا ملک بن جگا تھا اور ترقی کی منازل تیہ کرتا جنرل بن گیا اس کی کہانی یہاں بھی ختم نہ ہوئی اور وہ اپنے عاشق کو ترقی کی برندیوں پر دیکھنا چاہتی تھی زمین تو پہلے ہی ڈیک وارڈے کو دی جا چکی تھی اب تو باقی صرف یہ رہ گیا تھا کہ یہ اس کو ملکہ وزیر اعظم بنا دیتی اسے تو اس بات کبھی نہیں پتا تھا کہ ایک ملکہ وزیر اعظم کے کیا کیا فرائز اور کیا کیا احتیارات ہوتے ہیں دوسری طرف ملکہ ماریا کارلوس اور ڈیک وارڈے کے جاہلانہ روائیوں نے وہاں کی لوگوں کو اس قدر غمزدہ کر دیا کہ انہوں نے بغاوت کر دی جس کے بدلے میں یہ تینوں گناہگار ملک چھوڑ کر روم چلے گئے دوستو چاہے کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی برائی کا انجام بلائی نہیں ہو سکتا دوستو وڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور جنہوں نے بھی تک ہمارے چینل فیکس و دشانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل ایک ام پر کلک کر کے آل لاٹفکیشن کو انیبل کر لیں ملتے ہیں ایک نئی وڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ